اسلام علیکم آج کی اس فیڈے میں ہم بات کریں گے different religions of the world اس دنیا میں مسلمان اور کافر کے علاوہ اور بھی لوگ رہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کافر ہیں لیکن اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی religion ضرور ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے world largest religion اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس religion کی population ہے وہ ہے Christianity اور یہ کب Christianity یہ کب آیا تھا religion ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ religion لے کے آئے تھے کب لے کے آئے تھے ان کی پیدائش ہوئی تھی ایک بی سی میں اور وہ اس دنیا سے اٹھا لیا گیا اسے 30 اے ڈی میں اور ان کی جو secret book ساتھ وہ لے کے آئے تھے اپنے ساتھ وہ Bible ہے اب یہ religion کا کیا ہوگیا Christianity کب بنا تھا یہ Christianity religion کب بنا اور اس کی جو holy book ہے وہ کیا ہے وہ ہے Bible اور اس میں total اپر membership جو ہے یہ number of population جو ہے جو christianity کے follow کرتے ہیں اس وقت وہ ہے almost 2 عرب کے قریب 2 billion تو یہ world کی total population جو کہ 7.78 billion ہے اس کا 32% من رہے ہیں اور یہ dropping ہے مطلب کہ ایک christianity کا جو لوگ ہیں membership پہ وہ کم ہو رہی ہے وہ convert ہو کے کسی اور religion میں جا رہے ہیں وہ بہائی فیت کی طرف جا رہے ہیں کچھ مسلم ہو رہے ہیں مطلب different religion میں وہ جا رہے ہیں اس کے بعد ہے second پہ اسلام اسلام کو تو ہمیں ڈیٹیل میں پتا ہے کہ 610 میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آئی اور انہیں اسلام عطا کیا گیا as a religion تو لیکن یہاں پہ یہ فانڈ اس کی date لکھیا ہے 622 تو یہ مکہ سے مدینہ ہجر کی تھی یہ تب کی لکھیویا date ہماری جو ہولی کتاب ہے ہمیں پتا ہے ہمارے پاس ایک تک قرآن ہے اور حدیث ہے ہمارے پاس تو ہم ان سے جو ہے اپنی جو معاملات ہیں انہی چیزوں سے ہم دیکھتے ہیں اور جو population اس وقت مسلمانوں کے ہیں 1.5 billion ہے ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان ہے یہ 22% بنتا ہے total population کا ورلڈ کی اور یہ growing ہے یہ growing ہونے کی دو وجہ ہے ایک تو مسلمانوں کے آپ لوگوں کو پتا population بہت زیادہ ہے وہ population بڑھ رہی ہے gradually باقی جتنے میں countries ہیں انہوں نے اپنی population control کی ہوئی ہے لیکن جتنے مسلمان countries ان کی population بڑھ رہی ہے تو growing کچھ اس وجہ سے بھی ہمارے population مڑھ رہے ہیں کچھ اس میں convert ہو کے بھی لوگ کافی آتے ہیں Christianity سے بھی Hinduism سے بھی اور different religion سے مطلب third پہ ہمارے پاس Hinduism اب Hinduism سب سے old religion ہے اور یہ Hinduism کو میرے point of view سے میں اپنی بات کر رہا مجھے لگتا ہے ہندوism کو جب آپ دیکھتے ہونا تو آپ کو لگتا ہے کہ انسان کو اس دنیا میں جب وہ تھک جاتا ہے دنیا کی ہر چیز سے جب اسے لگتا ہے وہ بے بس ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسی قوت ہے اس کائنات میں کہ اگر وہ اس کی طرف رجوع کرے تو اس کے تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں اب یہ Hinduism میں جنہوں نے جس چیز سے جس چیز کو انہوں نے اپنے اوپر prominent پایا اس کو یہ پوجھنے شروع کر دیتے تھے سپوز سورج کو آگ کو ایسے different چیزوں کو مطلب آگ ان کو جلاتی ہے جلا کے راہ کر دیتے ہیں مطلب ان سے powerful لگتی تھی انہیں تو اس نے اس کو پوجھنے شروع کر دیا سورج صبح نکلتا ہے شام کو چلا جاتا ہے اس تک کسی کی پہنچ نہیں ہے اتنا powerful ہے وہ پورے دنیا کا روشنی دے رہا تو اس کو پوجھنے شروع کر دیا تو Hinduism میں یہ ہے کہ وہ مطلب اپنے اصل رب کی طرف نہیں پہنچ سکے جو ان کے چیزیں ان کو ملتی گئی راستے میں powerful ان کو لگتا کہ یہی خدا ہے مطلب یا ان سے جو super power ہیں ان سے اوپر ہیں وہ یہی چیزیں ہیں تو ان کو پوجھنے شروع کر دی یہ سب سے oldest legion مانا جاتا ہے کہ کوئی انسان کو جب کچھ نہیں تھا اس کے پاس پھر اس نے جو دیکھا اسی کو پوجھنے شروع کر دیا اپنے سے powerful اس کے جو بکس ہیں اس میں بگوت کی تہہ ان کی رامائن ہے اپنی شادہ ہے اور رگوید ہے یہ ارینز نے بک لکھنا ان کے سٹارٹ کی تھی 1500 بی سی میں اس کی total population 950 ملین ہے لیکن یہ زیادہ ہوگی ایک ارب سے زیادہ ہے اس کی population اس وقت اب انڈیا کی بات کرنے تو اس میں بھی تقریباً ایک ارب سے زیادہ ہوگی اس کے بعد ہے نور religion ایسے بھی لوگ ہیں 755 ملین جو کسی بھی religion کو فالو نہیں کرتے وہ ایک روٹین جو زندگی جی رہے ہیں اس کے بعد چائنیز فوک religion فالو کرتے اس کے بعد بدھ حظم بدھ حظم یہ بدھ حظم کے بارے میں کافی پتا ہوگا نیپال میں یہ پیدا ہوئے تھے بدھا گوتم صدار بدھا ان کا کمپلیٹ نام تھا کپل وستو کا یہ شہزادہ تھا جس جس کے پر یہ religion بنوا ہے بدھ حظم 523 بی سی میں یہ تھا مطلب یہ بی سی حضرت عیسی علیہ السلام سے 523 سال پہلے کا یہ بنوا ہے religion اس کے بک تری پی ٹاکا اور ستراس اس کی بک ہے اور اس کی پپلیشن ہے 350 ملین اس کے بعد ٹرابل religion ہے یہ تریڈیشن religion ہے یہ بھی 232 ملین سے پپلیشن ہے اس کے بعد ہے atheist اب یہ لوگ نہ ان کی تو کوئی founded ڈیڑھ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو totally science پہ بلیو رکھتے ہیں scientifically آپ ان کو proof کر دو کچھ چیز یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس کو مانتے ہیں جو scientifically proof نہیں ہوتی نہیں مانتے یہ خدا کو اس لیے مانتے خدا نظر نہیں آتا سیدھی سے بات ہے یہ صرف ایسی چیزیں مانتے ہیں جو ان کو نظر آتی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا یہ feelings کو مانتے ہوں وہ کہا نظر آتی ہیں برحال یہ الگ بحث ہے ایتھیاس وہ لوگ ہیں جو کسی چیز کو نہیں مانتے صرف ان چیزوں سکھ حظم کے بارے میں آپ کافی جان گئے ایک دو سال میں کرتار پور کرو دور کے وجہ سے تو یہ ریلیجن گرو نانے کی پیدا ہوئے تھے 1479 ایڈی میں یہ سیکنڈ ینگس لیجن آف دا ورلڈ ہے ینگس نہیں کہہ سکتے اس کو سیکنڈ ینگس کہہ سکتے تو یہ پیپولیشن آلموس 24 ملین پیپولیشن ہے اس کے بعد جدی ایزم بولتے ہیں جیوز کو اور یہ ریلیجن کے فانڈر کون ہے حضر موسی علیہ اسلام فانڈر تو وہ ہی ہیں جو ریلیجن لے کے آتے لیکن بعد میں انہوں نے چینجز کی اور اپنی طرح سے ڈھال لیا سارا اس لیجن کوئی والک بات ہے لیکن یہ جدی ایزم فانڈر جو ہے حضر موسی علیہ اسلام ہے اور یہ عیسی علیہ اسلام سے آلماس تیرہ سو سال پہلے تھے ترٹین ہنڈر بی سی یہ تیرہ سو اسی میں تقریبا یہ لے کے آئے تھے جو مصر کے لوگ ہیں ان کو وہاں سے فیرون کے چنگل سے نکال کے رڈ سی والا جو واقعہ ہوا تھا سارا تو یہ تیرہ سو اسی بی سی کی بات ہے تو ان کے جو ہولی اپنے ہاتھوں کے اوپر کچھ لپیٹ کے تو یہ زور سے ہل رہے ہوتے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں ویلنگ وال کے پاس تو یہ جدہ ازم کا سارا یہ ہی کنسیپٹ ہے اور اسلام سے سب سے قریب تری لیجن بھی جدہ ازم ہی ہے کیونکہ اگر فیملی عرب کنٹریز اسرائیل کو تو اس اکارڈ کو نام دیا جاتا ابراہام اکارڈ تو اس لیے کیونکہ حضر ابراہیم علیہ السلام تک تو وہ بھی مانتے ہیں پروفیٹ کو اور ہم بھی مانتے ہیں اس کے بعد بھی ہم سب کو مانتے لیکن وہ جو حضر اسمائیل علیہ السلام ان کے بیٹھتے وہ ان کو نہیں مانتے لیکن ہم تو مانتے حضر اسمائیل علیہ السلام کو ان کی پھر آگے اولاد آل اولاد میں سے آگے حضور پاستہ سماتے ہیں تو جب وہ اسمائیل کو نہیں مانتے تو آخر نبی کو نہیں مانتے جو دوسری لائن ہے حضر ابراہیم علیہ السلام جو دوسرے بیٹے حضر ہے سارا جدیزم اس لئے اسلام سے گریب ترین اور اس لئے ابراہم اکار اس کا نام رکھا گیا اس کے بعد بہائی فیت تو ینگر سلیجن تو یہ ہی ہے 1863 میں یہ بنائے یہ ایران کے ایک شخصے جن کا نام تھا بہا اللہ یہ فاؤنڈر ہیں سلیجن کے اور ان کی جو جو جا جو بہائی فیت کا کپٹل ہے اسرائیل ہے ایک سی پولٹ ہے بہائی فیت کا کپٹل ہائی فا ہے اس کے بعد ہم بات کریں اس کی بک کا نام کتاب اقدس یہ بک ہے جسے سیکرٹ بک مانتے پاکستان میں بھی کافی کمیونٹی ہے آپ یوٹیوب کریں آپ کو مل جائے یہ حج بھی کرنے جاتے ہیں تو ایران جاتے ان کا ایران میں حج ہوتا ہے جیسے ہمارا ہوتا ہے یہ میں ان کے زبانی ہی سنا ہے حج کا بڑی اس لئے میں بول رہا ہوں آپ گوگل کریں یوٹیوب کریں آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی اس کے علاوہ بہائی فیت کے بارے میں جیسے بہائی فیت کا ہے اسرائیل میں بھی آپ کوئی شاید مل جائے گی ہائفا میں کی بہائی فیت کا اب میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہماری مسجد ہیں تو کرسٹین ایڈیو آپ کو پتا ہوگا سب کوئی ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو بتا رہتا ہوں جدہ ازم بولتے ہیں اس جگہ کو جہا پی جا کے اپنی بہائی غیر کرتے ہیں پھر ہے بہائی فیت کے بات کنفیشنزیم اب یہ تھے چائنیز انہوں نے یہ ریلیجن مرائے تھا اپنا فائیو ٹیونٹی بی سی میں اور ان کی دو جو بک ہیں وہ ہیں لون فو اور انیلیٹکس کے نام سے اور سکس پنٹ تھری ملین اس کی پاپلیشن ہے اس کا بات جائن ازم ہے فائیو سی بی سی سی دھانتہ اور پکر ان کی بک کا نام ہے اس کی اتنی پاپلیشن نہیں ہے فور پنٹ تھری ملین یہ لوگ ہے اچھا پھر آگے زیرون سٹرائن ازم ہے یہ کوئسٹن میں آتا ہے تو یہ ایک ریلیجن فاؤنڈر تھا یہ کوئسٹن اپنوں کا آتا ہے پی پی ایسی میں تو ان کی بک ہے وہ اویسطہ کے نام سے ہے تو چھے سو بی سی میں یہ فاؤنڈر ہے اس کے ایک تاریخ نہیں ملتی تو اس لئے سے چھے سو سے چھے ہزار بی سی لکھا ہے پر جہاں تک میں نے کافی جگہ میں پڑھا ہے تو سکس ہنڈر بی سی سے زیادہ اور لیجن نہیں ہے اس کے بعد شنٹو اسم اس کو شنٹو مولتے ہیں یہ ہوالے سے ہے کہ جو جاپان ہے اس کا یہ سٹیٹ ریلیجن ہے وہاں پہ دو لیجن فالو کیا جاتے ہیں شنٹو ازم اور جدہ ازم ٹھیک ہے اور یہ دو ریلیجن ہاں پہ فالو کی جاتے لیکن جو سٹیٹ لیجن ہے جیسے ہمارا سٹیٹ ریلیجن اسلام ہے تو ان کا سٹیٹ لیجن وہ شنٹو ازم ہے فائیو ہنڈر ایڈی میں یہ فانڈ ہوا ہے مطلب ان کی جو سٹیٹ بک ہے اس کا نام تاوت چنگ ہے 2.7 ملین اس کی پپولیشن ہے اب ریلیجن کے حوالے سے کوسٹن کیا سکتا ہے پورے پوائنٹ میں کہ ورلڈ لارج لیجن کون سا ہے کرشیان سیکنڈ لارج لیجن اسلام تھرڈ لارج ہندو اس کے بعد یہ اس ترانی پوچھے گا اس کے بعد آپ سے بک کے بارے پوچھ لے گا تورات کس ریلیجن کی سیکرٹ بک رامائن کس کی ہے بھگوت گیتہ کس کی ہے رگوید کس کی ہے وہ پوچھے گا کہ جیوز جو ہیں وہ کہاں ہی بات کرنے جاتے ہیں تو سینی گوگ میں وہ جاتے ہیں اس کے علاوہ کرسچینٹ لے گا وہ پوچھ لے گا آپ سے کہ یہ کرسچینٹ کس کو فالو کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ سے پوچھے گا جو انیلیٹکس بک جو ہے وہ کس لیجن سے تعلق رکھتی ہے جو جو بک ہے جو جپان کا سٹیٹ لیجن کیا ہے یا شنٹوزم کس کنٹری کا سٹیٹ لیجن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے تاوت چنگ بک پوچھ لے گا وہ کس کی ہے اویس تا بک پوچھ لے گا کس لیجن کی ہے اچھا یہ پوچھ بھی لے گا کتنے سو سال یہ پرانے ریلیجن ہیں تو اس طرح مسلمان اور کافروں میں ڈیوائیڈ نہیں ہے مطلب ہم مسلمان ہیں اور باقی سب کافر ہیں تو ایسا نہیں ہے ہر جو لوگ ہیں وہ ریلیجن یہاں پر فالو کر رہے ہیں تو آپ میرے خیال میں یہ کافی ہوں گی چیزیں ریلیجن میں سے کوئی بھی کوئی آئے گا جیسے اسلامی کا